بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ میں یہ رپورٹ شیئر کرتوں گا جی تمام پردیسی بھائی اس ویڈیو کو آزم دیکھا کریں یا میں یہ نہیں بولتا کہ آپ میرے چینل کے ہوپر رہے جی یہ ویڈیو میں بول رہا ہوں اس لیے لال نہیں میں نے تو جو بھائی مجھے چینل دیکھتے ہیں میرا وہ اس بات سے اتفاق کریں گے میں نے تو کبھی کسی ویڈیو میں بھائی یہ نہیں بولا چینل کو لائک کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں یہ ویڈیو کو شیئر کریں میں تو یہ بات نہیں بولتا دیکھیں اگر کسی بھائی کو میرا کام اچھا لگتا ہے تو وہ خود ہی بھائی سبسکرائب کر لے گا یا خود ہی ویڈیو دیکھ لے گا بارہ نوازش ہے مہربانی ہے آپ بھائیوں کی جو فالو کرتے ہیں بارہ جی میں ویڈیو کو کیوں بول رہا ہوں کہ یہ لازم دیکھا کریں آپ کو نا تمام پردیسیوں کو جیسا کہ میں نے جدہ سے بہت سی ویڈیو لائک شیئر کی بنی مالک میں اس وقت سختی کے معاملت کیا ہے یعنی چیکنگ کے معاملت کیا ہے دن ٹائم کے اور راب ٹائم کے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے بنی مالک میں شاید میں آگر ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں نیم کا درخت مشہور مروف تھا ابھی وہ فلسطین باہر والا جو روڈ ہے جس کے اوپر موبیل مارکیٹ ہے وہ مشہور مروف ہوا ہے جی وہاں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں پکڑائی دینے کے لیے تو بات کیے کر رہا تھا کہ دیکھیں نیم والے درخت کے نیچے جمعہ رات والے دن عمرہ پر جانے والی گاڑییں لگتی تھیں شاید آپ نے ویڈیو میں دیکھیں بھی ہو عمرہ اسی ریال ستر ریال آپ کو لے کر بھی جائیں گی اثر کا ٹائم جمعہ والے دن اثر کا ٹائم وہاں سے نکل گیا واپس بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بات یہ ہے جی صرف کرنے کا مقصہ یہ تھا کہ وہاں پر تفتیش بھی لگتی تھی شورتوں کی دور یاد کی جی بھائی کچھ پکڑے بھی جاتے تھے تو یہ چیزیں میں آپ کو نا بتا دیتا تھا ویڈیوز بنا کر بھائی اس جگہ کے اوپر تفتیش لگی ہوئی ہے یا یہاں پر سختی کے جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں حالانکہ ہوتا رسکی تھا ابھی بات کر لیتے ہیں جی اس خبر کے مطلق اس نیوز کے مطلق دیکھیں اکام ایکسپیر ہے حروب ہے آپ کمپنی سے باغے ہوئے ہیں کفیل کو چھوڑ کر باغے ہیں بھائی کمپنی سیلری نہیں دے رہی ہے کیا کروں تو بھائی دیکھیں تمام مسائل کا کوئی نہ کوئی تو حل ہوتا ہی ہے مثال کے طور پر حروب والوں کا آپ نے گھر جانا ہے سفارہ میں چلے جائیں جا کر اپنے پیپر جمع کروا دیں بھائی خروج کے ہاں آپ کے اوپر پبندی ہو سکتی ہے وہ پبندی کتنے سال کی ہے وٹسن ممبر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ اس کے مطلق مجھ سے انفرمیشن لے سکتے ہیں مختلف ویڈیو میں بتاتا بھی رہتا ہوں آپ نے اکام ایکسپیر ہے یار میں نے گھر جانا ہے آپ سفارہ میں جا کر اپنی فائل جمع کروا دیں میں مانتا ہوں دو چار ماہ پانچ ماہ لگ سکتے ہیں خروج لگنے میں لیکن لیگل خروج لگے گا اچھا اس کے بعد آپ نے اکام ایکسپیر ہے تو بھائی نکل کفالہ کروانا جدر مرضی کروائیں آپ کے پرانے کفیل کا کوئی عمل دکھل ہی نہیں ہے آپ نے بھائی سمپل نکل کفالہ کروانا ہے اور جو بکایا آپ کے اکامے ان کی فیصے آپ نے جوزت کی جو وہ پی کرنی ہے تاکہ آپ کے وہ پرانے اکامے رینیو ہو سکیں بس یہ ہے جی حروب ہے پھر بھی آپ نکل کفالہ کروا سکتے ہیں حروب اپنا ختم کروا کر اور بدون کفیل بھاگے ہوئے باہر کام کر رہے ہیں تو پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہے پھر بھی آپ نکل کفالہ یا حروب کے زمرے میں آئیں گے تو آپ دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے گھر جانے کے بھی اور نکل کفالہ کروانے کے بھی تو لیگل ہو جائیں میں یہ بولتا ہوں وہ بیسٹ ہے نہ کہ آپ پاکستان آئیں یعنی پاکستان جائیں اور پاکستان کے جو حالات ہیں موجودہ بس اپنے کسی اچھے دوست سے مشورہ لے لیجیے گا وہ آپ کو سب ہی بات بتا دے گا آگے اگر برحال جی نیوز کے مطلع کے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں ایک چیز ہائی رائٹ کر رہا ہوں جو کہ ہر ویڈیو میں کرتا ہوں وہ اس میں بھی کر رہا ہوں ہے جی ترہیل ڈی پورٹ کتنے بندے ہیں جی 9494 بندے ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ 9595 بندہ بور رہے ہیں آپ یہ پچھلے سات دنوں میں سعودی ریبیہ سے ڈی پورٹ کیا گیا ہے اس میں کون کون سے بندے آتے ہیں ابھی آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا اور وہ ہے جی پوری رپورٹ آپ کے سامنے ہے اگر ٹوٹل کی ہم بات کر لیں تو بھئی 14529 بندے جی 14529 بندے ٹوٹل جو پکڑے گئے سات دنوں میں ان میں مخالفہ نظام الاکامہ جن بندوں کے اکامے بغیر ایکسپائر تھے اگر ان کی ہم بات کریں تو ان کی اتداد دیکھ رہی 8512 بندے وہ ہیں جی ٹھیک ہے جی اور اس کے آگے جی مخالفہ نظام امن الحدود غیر قرونی طریقہ سے انٹر یا نکلتے ہوئے مطلوب والے بندے اکثر بھائی غیر قرونی طریقہ سے نکلتے ہیں وہ پکڑے جائیں تو یا آپ کو پتہ یمن کے رستے انٹر ہو رہے ہوں تو وہ تو ان کی اتداد ہے جی 3969 یعنی کہ چار ہزار ہی بور رہے ہیں اور اس کے بعد ہے جی مخالفہ نظام العمل ٹھیک ہے جی یہ وہ بندے ہیں جو بھائی میں نے کمپنی چھوڑ دی ہے میں نے کفیل کو چھوڑ دی یار سیلرین نہیں دے رہا تھا میں باہر کام کر رہا ہوں جب آپ ان کے اتھے لگ جائے گے نا دوریات کے شرطوں کے تو پھر بھائی آپ کو وہ ڈی پورٹی کریں گے بھائی کیس ٹھوک ہے کمپنی کے اوپر اگر آپ کو سیلرین دے رہا آپ کا کیا مان لگا رہا ہے آپ کو چھوٹی نہیں بھی رہا تو پھر بھائی کام کریں جو سیدھا لیگل طریقہ ہے برحال ان کی جدادہ جی ان میں سائے خاص عامل منزلی بھی آتے ہیں مخالفہ نظام العمل غیر قانونی طریقے سے سعودی ریبے میں کام کرتے ہوئے جو بندے پکڑے جاتے ہیں ان کی جدادہ جی دو ہزار اٹھانوانی یعنی کہ اکیس سو بندہ بور رہی ہیں یہ رپورٹ ہے جی بھیگلی رپورٹ آتی ہے وزارت داخلیہ کی میں بولتا ہوں اس کو فالو کیا کریں اس سے آپ کو مکمل انفرمیشن مل جاتی ہے اس وقت تو سختی کے معاملات ہیں